میں ڈاکٹر زہور احمد آوان صاحب نے گزارش کرنا ہوں کہ آخری کلمات ادا کرن تیز نالی حسین کو علمی کانفرنس دائس سیشن در اختتام کرسی محترم ڈاکٹر زہور احمد آوان تمغے امتیاز حکومت پاکستان چیئرمین گندارہ ان کو بورڈ پہنو تپراؤں قابل اعترام دوستو اے ساڑے سے اج ایک واقعی خوشیدہ مقام ہے کہ اج اسی اس خواب نے جڑا ساڑے بزرگا نے بھی کسی زمانے شاید لفظہ نے بغیر دیکھایا وہ اس نوع جیسی پورا کرنے دی پوزیشن اچھ آ گیا اور اس نے پیچھے جڑی شبانہ روز دی محنت و مشکت ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے سارے جڑے کارکن کارگزار محنت کش لوگ ان اپنی جانتے اپنی انانو پلا دینے والے لوگ بہت سارے ان اتنے نام ان کے ان بھی گنتی نہیں کر سکنے پیسے تھا ٹھیک ہے ایک آدمی ایک دن بھی نہیں آیا منہوں کہنے ہیں کتنے پیسے مانگیں ان کے پنجہ ہزار کہنے ہیں بس ہی تیری اوہی تورہ ہی کے پنجہ ہزار روپیہ مانگنے ہیں لکھ روپیہ دا مانگ دونا لیکن وہ نہیں ہے مسئلہ نہیں آیا لیکن ایک آدمی صبح اسی شام تک رہتی سر تلے کتابہ رکھ کے تھے گندارہ رفترج لیٹو ہے اگر کوئی ایک نام کسی دا انتخاب کی تا جہوے تو اوہے جناب زیاددین سیکیٹری گندارہ ان کو بولت اے گل میں مبالغے دے بغیر کہہ رہا ہوں اور کہہ چکو ہیں کہ اگر اے شخص نہ ہوں دا اے ایک بندہ نہ ہوں دا تے ساڑے جے ایک ہزار بندے ہوں دے ایک ہزار میں بلکل صاف کہنا ہوں ایک آنفرنس نہ ہوں دی جنہاں گندارہ بورڈ ہوں دا صرف اے شاہ سب جتنے پشاور دے لوگ ان جنہیں کم کیتے ہیں وہ جان دیں کہ زیاددین جڑے اورزینل ڈاکٹر ادنان گل اے دو شخص جڑے اس گندارہ بورڈ نو چلا رہے ہیں بہت سارے ساڑے ساتھی آن دے ناپلا پلا رول ادا کر دیں لیکن جذبہ میں انہیں نو مزاک ڈاکنل کہنا ہوں میں کہنا یار پھر بھی نہیں جی میں فلانچ کہنا اوپن لینی کہنا میں کہ یار کوئی یہ چھے فتوے متوے نہ لگ جاؤں کہ اگر انکوڑیج کار کوئی پیغمبر آنا ہوندہ تو اے دین ہوندہ ٹرک کے تلے بھی بڑے نا انکوڑی خاتم نو پلٹا دن دے تا اے وہ شخص ہے کہ انہیں بڑے بڑے ٹرک پلٹائے اور بے لوس میں احران ہے کہ یار اس آدمی نے کی ہوئے ہیں نہ گرمی نہ سردی نہ روزے نہ خوجے نہ کوئی موقع مال عید شبرات یہ دیکھ ان کو میں کہنا کہ میں اکثر مزاک بھی کدھی کدھی کار کرنا یہ زیادین صاحب دے کاسٹ دے میرے کارج بڑی مزاکہ ہوندی ہیں جیڑی گل ہوئے تو وہ کہنے جی انہوں نے زیادین ہوندہ تھا کیے کہنے دا ٹیلیویزن تے کوئی پروگرام آن دے کائیدی آزم دے کوئی جملہ آن دے میں کہ زیادین ہوندہ تھا کائیدی آزم نے بھی کہہ دا ان کو بول انہیں تھا پاکستان نہ بڑھانے دے سہی تو زیادین یہ آدمی ہے کہ سامنے ایسی اردو بول دیاں بھی کبرانے آتے ہیں انگریزی بول دیاں بھی ساڑ پیر ٹنگا لرز دیاں کہ زیادین جڑے ہیں ان کو ان کو کردہ آپے ان کو ہی والا قصہ ہو چکو ہے اور میں چونکہ انہیں نے اورندہ تذکرہ کیتا ہے تو میں اپنا فرض سمجھنے ہیں گندارہ بورڈ دے ایک عددار دی حصیت تے کہ میں انہیں نے خراج تحسین پیش کریں زبانی بھی اور میں قلبی بھی ادا کر چکو ہیں میرے کئی کالمہ دے جکار ہیں انہیں دا ذکر خیر پیار محبت دینال ہوندہ ہوئے مزیدی گلے ہوئے کہ اے تے میں اور ادنان گل اسی سیاسی طور تے بالکل قطبین دا ساڑے جھ فرقے اے جماعت اسلامی دے آدمی ہے اسی طرح کی پسند لوگا ساڑے ازا دا کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا اے اگزا واس چلے تھے بھروں کو دس کرے جڑے نظریاتی اعتبارے لیکن ان کو دی کاز دی خاطر اسی ایک پلیٹ فارم تے جمع ہوئے ہیں قدی ساڑے درمیان کوئی اس قسم دی گلنی ہوئی جتو اے پتہ لگو ہوئے کہ اے جماعت اسلامی دے یا اے پتہ لگو ہوئے کہ اسی ترقی پسند کسی تحریک دے الوابستہ ہوا اے ساڑا دیکھو اس جگہ دا ایک کاز ہے اور مزیدی گلنے ہوئے کہ اس نے اپنی پارٹی دنے بھی اختلاف کیتا ہے اور انہوں نے بھی مقابلہ کیتا ہے اور لڑائیوں کیتا ہے تو اڑے سامنے ایتھے سیراج علاق صاحب نے کیا کیا ہے کہ کتنے زمانے دا ازا تعلقے انہ دا بچپن سی سٹوڈنٹ یونین دل اور اے لوگوں جڑے ممبتی تے انگلی رکھ کے تے الاف اٹھانے لے لوگوں اے اپنی اے 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 ناں معمولی آدمی نے سمجھو اے اپنے نظریاتی طور دوتے اسی بھی نظریاتی ہیں ہوں ہوں ممبتیاں تے انگلیاں نہیں رکھنے ہونے ہاں تتی زمین ہوگئے تھا اور ناست جانے ہوں اے نی ناستے ہوں دے یہ بڑے تکڑے لوگوں لیکن ان کو دیکاز وستے اس شخص نے اپنی اس آنانو اس نظریاتی جڑا تعلق ہے ایک بڑی اچھی زبردست پوسٹ جو تے موجود آیا اور اتھے چونکہ ازا تا صبح و شام ایک ایک ہم ہے ان کو ہی ان کو آخیر جڑے غنیمائے انہیں نے اس تے چھاپا مارے عورتے کچھ نہیں بگار سکتے یہ کہیں دیکھیں جی تا رات دن دفترج بیٹھے اب ان کو دا کام کر دے اس بیچارے نو ورچولی اس دفتر چو میں اور لفظ استعمال کرنا فرح کی تکیا کہ سڑکتے آ گیا لیکن اسے موچو ایک حرف شکایت تے نکلا اسے ہوئے اسی تا رہی سی ہے اے نا رہی سی ہے آئندہ جڑے ساڑے نو جوان نسل لے لوگن بس اے آدمین اسی صحت زنگی دی دعا منگو انشاءاللہ ان کو انہوں بڑا اگے لے کے جاسی ہے باقی توڑے سب دوستانہ شکریہ توڑی بڑی خوبصورت تجاویز کومنٹس جڑے قراردادہ وہ ساری ہیں سارے کو لا گئی ہیں باقی قراردادہ کاغذ دیا لکھی کشتیوں دیا وہ ہوائی فائر ہوں دے وہ پیچھے جد تک عمل نہ ہوئے اسے پیچھے ایک تحریک نہ ہوئے اور پھر اے وے کے درخواست ہی ہو سکت دیئے نا ایک آدمی ڈنڈا لے کے تو جا کے نہیں کرنے کے نہیں کرنے ایک ساڑا بڑا تیز جذباتی دوست ہے آئیسی گندارہ دا اے ایسی اکیڈمی بغیرہ بڑھانے دے سلسلے انہیں کیا کہ جی میں جو کیادگار تھے جانا ہوا تھے تو آدم امر پھوکڑ تال کرنے جاتا کہ اکیڈمی قائم نہیں ہون دی ساڑے آج اے لیم جاننے انہوں کیا کہا چلو انہوں ہیتا وقت کے کار سے آخر اگلا سٹیپ بھی دا سوچنا چاہیے جانا جب تک تسی اگلا سٹیپ دا سوچو کہ کی کار سو تو جاو دین در ٹرک تلے وال جیسی او جڑا آدمی ہے وہ تو چلے گیا مطلب ہے وہ کہ ہر چیز ایک طریقے نال بیلنس دینا لیک رفتہ رفتہ اپنے اپنی سٹیج جوتے پونچ دی اور اس نے مصبت طریقے دینا لے جانا چاہیے دے اپنے نیچرل پراسس دے اندر اے تہذیبان دا جڑا سفر ہوندے زبان دا جڑا سفر ہوندے اے دنہ تے مہینیہ تے ہفتے اندہ نہیں ہوندہ اے سالہ تے صدیان دا سفر ہوندے اور اسی سفر دے کار اسی شریکہ لیکن آج سانے ایک کوانٹم جمپ جس تو کہنن کوانٹم لیپ ایک سانے ٹرک ماری ہے انشاءاللہ اس ترک دا جڑا اوے فال اوٹے جڑا اوزے نتائج ہیں جنہیں تھے جڑے انگریزی منگریزی دے اتراز کرنے لوگ ہیں میں دھٹکے انگریزی وارساں بھی کار سب کچھ واردی رہی سی میں نے اپنا نکتے نظر بیان کرنا ہے میں نے یہ زبان کوئی سنسکرت نہیں کی کیزے اندر وہ کہنے دے جی سنسکرت والے کہ سنسکرت جڑا یعنی نچلی زاد دا آدمی سن لوے بولنا تھا جڑا بولے زبان کٹ دیو جڑا سن لوے اوزے کانوچ سی سا جڑا ہے تا پاتتا جوے اے وہ زمانے گئے اور کمپیوٹر اے جے انٹرنیٹ دی اے جے دنیا کتے جا رہی ہے تو انہیں انٹرنیٹ دی زبان انہوں کس طرح برانا ہے آخر تک دنیا سارا کمپیوٹر ہے جے تو اسے سے بھی ماہرین آپ نے سوچ سن کے قدم کس طرح اٹھائے جوں میرا خیال ہے کہ تقریرات بہت لمبی ہو چکی ہیں تو اڑا پھر بار بار میں شکریہ دا کرنا اسی بعد اسی کھانا بار کھاسی ہیں اسے بعد گور کھٹڑی جڑی ہے پرانی ساڑی تاریخی کمارت ہے ابو تبیلے نے زمانے دی ابو تبیلے نے نام اگر سڑو اے نے ایوی ٹیبل ایک اٹالین گورنر آیا جس لو کے اتھے سکھا نے مقرر کیتا آیا اور اس دے اوزہ شوک ہے اندھایا کہ اوزہ کو لیک مہمان آیا ہے تو انہیں کیا کہ ایوی ٹیبلے نے پیشوردے بڑے فروشیس قسم دے بڑے تکڑے لوگ ہیں تو انہیں کس طرح انہیں کابو پایا ہے انہیں کیا صبح ناشتہ کر کے آئیں تو جاسی ہے تنہوں میں دس سکے انہیں کس طرح پایا ہے تو انہوں لے گیا انہوں تا کوئی ایک میل تک پھانسیاں جڑی ہیں لٹکیاں یہاں تو جاتے یہ تو کندارچو لوگ نہیں آئے پیشوردے لوگ ہیں جڑے فانسیاں سے لٹکے اوہ تا کہندے ہیں یار آدمی نو مارنے دے پیسے لانے ضرورت نہیں گی یہی توڑی مسجد محبت خان دے گمبت تو چڑھا کے پچھو سی تکہ مار دے اس طلعے کے جا میاں تری چھوٹی ہو گئی اے طریقہ ابو تبیلے دے زمانے چاہ اسی ابو تبیلے دے جڑے گور کھٹڑی ہے اتھے ایسی ہوں جیسی ہے تجاہ کے اسی قبر تو تجاہ نہیں گی لیکن بار کیف اس تجاہے جا پانی ڈول سی ہیں شکریہ جی